ڈلی بنا ممبئی یہ لڑائی آئی پیل سے پہلے کی ہے جب کرکیٹ نہیں ہوا کرتا تھا یہ لڑائی تب کی ہے یہ لڑائی ہے کہ کون سا سہر اچھا ہے کون سا سہر کس پہ حابی ہے کہاں کے لوگ زیادہ کول ہے کہاں کا کھانا زیادہ اچھا ہے کہاں کا ہوا زیادہ اچھا ہے کہاں کا موسم زیادہ اچھا ہے ایک دوسری کو ٹرول ہی ہمیسہ کرتے رہتے ہیں میم آپ کو ہمیسہ بنتے رہتے ہیں بڑا بھی لڑائی ہے ایک طرف ہے ڈیویڈ وارن ہے د دوسرے طرف روش شرما دونوں ہی اپنے فارم سے جھوچ رہے ہیں ایک کے بلے سے رن دو آ رہے ہیں بٹھو سٹرائک ریٹ نظر نہیں آ رہا ہے ٹیم کی کسی کام نہیں آ رہا ہے سکور دوسرے طرف روش شرما نہ ان سے رن بن رہے ہیں نہ سٹرائک ریٹ اچھا ہے بڑے سکور میں نہیں بدل پا رہے ہیں سوبرہ مقابلہ IPL کا دو جا تیز کا میچ مینر پیچ ٹو پوٹ پلائنگ لیون پلیئر کے سٹرس کے بارے میں بات کریں گے کون سا پلیئر فارم ہے کون سا پلیئر فارم میں نہیں سب چیز کے بارے میں بات کریں گے کون ہے کس کے اگنس اچھا کرتا ہوں سی ایو کے بارے میں بات کریں گے سو ویلکم ٹو ور چینلل موہیمہ کرکٹ آنالائزر دللے کی سٹیڈین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں کے جو پچھے سے دو ٹائپ کے بیہیو کرتے ہیں ایک جہاں پر رن بہت بنتے ہیں دوسرے جہاں پر رن بہت کم بنتے ہیں یہاں پر ویکٹ زیادہ گرتے ہیں اب وہ دللے کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ اس مہمان کو کس پچھ پر کھیلنے کا نوطہ دیتی ہے جا کے پچھ کے بارے بات کریں تو یہاں پر سلور سائیڈ ہے یا فاس سائیڈ ہے آؤٹفیل کافی تیج ہے باؤنٹری کافی نزدیک ہے تو یہاں پر لمبے لمبے چھکے لگتے ہیں اور سپینرز گیم میں آتے گا دیو نہ آؤ پیچ سکھا ہو اور وہ ترننگ ٹریک پہ گر میچ ہو رہا ہو تو بات کریں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں دللے کیاپیٹلز اور ممبے انڈینز کے بارے میں تو یہاں پر ٹوٹل دس دس مقابلے دونوں ٹیمیں کھیلی ہیں ایک ٹیم پانچ جیتی ہے اور دوسری ٹیم ساتھ جیتی ہے یہ لاسٹ ٹین مقابلے کے بارے میں بات ہو رہی ابھی تک کہ سارے آئی پہل کے نہیں دللے کیاپیٹلز کا لاسٹ دس مقابلے میں سپینرز کا 44% مقابل ملتے ہیں سمٹنگ 50-50 سائی کچھ ہے وہی پہ بات کریں گا دونوں ٹیموں کے بارے میں فرس بیٹنگ 44% مچ جیتی چیز کرنے والی 52% مچ جیتی آلاکہ یہ ہے تو 50-50 بات اگر ڈیو فیکٹر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر آپ کو ماجین افیر دیکھتا ہے 8% کا ایڈ پرسنٹ کا ایڈ پرسنگ میں فرسنگ سکور 164 سکور 142 فرسنگ میں یہاں پر لمبے سکور تو بنتے ہیں اگر چھوٹا ہے والا گراؤنڈ میں میچ وہاں پر وہ فاسٹ ٹریک پر اگر گراؤنڈ پیچ پر میچ ہو رہا ہو تو آپ کو سکور کچھ 200-202 205 دیکھنے ملیں گا اور وہ بھی کم پڑیں گے کیونکہ سامنے کیپ سامنے جو بیٹنگ لائنپ ہے وہ تھوڑی سی مجبوت ہے بات کے دونوں ٹیموں پلائنگ لائنگ کو پیتھوی شہو نے پڑھ مومبے کی انگست کافی اچھا ریکارڈ نہیں یہ رائیلی روسو اس گراؤنڈ میں کافی کھیلا نہیں ہے 80-20 مقابلہ کھیلا تھا جس پہ بیٹنگ ان کو ملی نہیں تھی ابھیشک پوریل ہے جنہوں نے پہلے مقابلہ کھیلا تھا پہلے مقابلے میں اچھا اچھا سوٹس دکھائے تھے کہ ان کے پاس کلا ہے یہ لمبے چھکے مار سکتے ہیں رائیل پویل کی بات کریں تو ان کی بس بھی طاقت ہے پاوریٹنگ ہے نیکلس پوریلن نے بھی حالی میں کر کے دکھایا ہے کہ یہاں پہ کیریبین پاور کیا کر سکتی ہے لالی تیادو ہے لاسٹ میچ میں کافی اچھا دکھا کافی اچھا دکھا رائیل تیادو نے تو مجھے لگتا ہے اس میچویں بھی اچھا کر سکتا مومبائی کینگست ہی اچھا کھیلتے ہیں دو میچ کھیلے ہیں دونوں بیچوں میں سمتنگ 40-45 کے رن بنایا ہے اکشر پیٹل اگلی بات کرے تو ان کی باولنگ میں تھوڑی سے دھار کم آئی ہے پر بیٹنگ میں بہت اچھے لمبے چھکیاں مانے لگے ہیں اور پاری کو بیلڈ کرنے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اکشر پیٹل کو بیٹنگ بھی تھوڑی اوپر آنی چاہیے ان کو کلتی پیا دو لاسٹ ٹائم جب اس گراؤن میں کھیلے تھے گجرات ٹائٹنگ اگلز تو کافی گجرات کے ٹائٹنز کو کافی ادھا پریشان کیا تھا مجھے لگتا ہے یہاں پر بھی کرنے والے ہیں کیونکہ ممبئی کے بیٹسمن کو پرابلم ہونے والا ہے چھتن ساکری یا مکیش کمار یہ دونوں کھیلیں گے مکیش کمار بہت اچھے تھی کہ پانچ کروڑوں میں دلی کیپٹلز خریدیا تھا اور مجھے لگتا بہت اچھی بھائی ہے تیز ڈالتے لیندھ لائن لیندھ بہت اچھی اینک ناکیا یا لونگی انگیڈی مجھے لگتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک دیکھنے کو مل سکتا ہے اہزا تو اینک ناکیا ہی کھیلے وہ کل کے میچ میں مجھے لگتا ہے کافی پریشان کرنے والے ہے وہ احسان سرما کی بات کرے گا اگر احسان سرما کی جتنا بھی موقعیں ملیں ان کو انہوں نے بھنایا کافی اچھا کیا وہی ریلی روسو کی بات کرے تو ریلی روسو کی جیگر ساید کل فلپ سالٹ کھیل سکتے بات مجھے لگتا ہے ڈیویڈ وانر اور مینجمنٹ ریلی روسو کو بیک کرے گی یعنی ریلی روسو کو ریکارڈ بھی کچھ ایسا یہ وہ ایک میچ میں چلتے ہیں اور وہ پھر 99-100-120 20 بنا کے چلے آتے ہیں بہت بات کریں مومبر ڈیزٹ کے پلائنگ ڈیویڈ کے بارے میں تو وہی شرما ڈیلی کا گینس اچھا کیلتے اس گراؤن میں اچھا کیلتے پر فارم میں نہیں ہے شان کیسن کا ریکارڈ اس گراؤن میں بہت خراب ہے وہ تین مقابلے کھیلے ہیں اور کبھی ڈبل ڈیزٹ کے سکور کو کروس تک نہیں کیا ہے Cameron Green Cameron Green موقعہ ملے گا پیچھے کر وہ سوڑی سو سلو ہوتی نیچے کی طرف بال آتی ہے بال نیچے رہتی تو Cameron Green کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو ڈیزٹ کے اتارنا چاہیے سوڑ کمار یادو یہ بھی آوٹ آف فارم ہے آپ ان سے دور رہیے اور مجھے نہیں لگتا ہے کل کے مچ میں کوئی اچھا کر سکتے تھیلک ورما کافی اچھے دیکھے تھے یہ پہلے مقابلے مجھے لگتا ہے یہ کچھا کر سکتے اور ان کو تھوڑا سو پر بھیجنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو زیادہ بال کھیلنے کو ملنا چاہیے تھیلک ورما کو اور ان کو اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے کہ آپ اتنا نیچے بیٹنگ کروا تھے آپ کے اوپر کے چار چلے جاتے ہیں وہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے بندہ وہ کھیلنے بہت اچھا کلاسیکل پلیئر ہے اس کو تھوڑا اوپر پرموٹ کرنا چاہیے ٹیم ڈیویڈ لمبے لمبے چکے مار سکتے پر ان کو آپ دسوے اور میں بھیج کے آپ ان کو لاز تک بیٹنگ کروا ہوگے تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے ریتک شاکین مقابلے مجھے لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ وکیٹ گرنے لے لگتا ہے ریتک شاکین کو اوپر بھیجنا چاہیے تھا وکیٹ کو ہولڈ کر کے کھلتے وکیٹ کو روک کے رکھتے جو فرار چل کل کے بیک مجھے لگتا ہے یہ واپس آئیں گے پیوش شاولہ دیکھیں گے سپینر کا طور پر جیسن بینڈروف جیسن بینڈروف دیکھنے کو ملیں گے آپ کو اگر آئیلی میری دید اگر کمبیک کیوں گے تو سندیب وارئیر ایک رائٹ ہنڈر رائٹ آر فاسٹ بولر وہ دیکھیں گے اور مجھے رکھتا ہے کہ اپ امپیک پلیئر کا طور پر کسی بینڈس کو کھلائیں گے مرینیس والے کسی بولر کو مجھے لگتا ہے کھلانا چاہیے دلی کیپٹلز میں رائٹ ہنڈ لیفت بہت اچھا کمبینیشن بنائی یہ لوگ ایک رائٹ ہنڈ ایک لیفت ہنڈ کچھ ایسا تو کافی زیادہ مزیدار میچ ہونے والے کل کا بات کے لئے میچ کون جیتے گا تو